پارگویسٹڈی اسلامباد بلوک بی میں کس سائز کے پلوٹس ایویلیبل ہیں کب لانچ ہوئے اور اس کے ساتھ ساکر آپ کیش پر پلوٹس یہاں پر بائی کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہاں پر پلوٹ کن ریٹس پر ملیں گے فرسٹ او فال پارگویسٹڈی بلوک بی کو لانچ کیا گیا تھا 2018-2019 میں اور آج کی ڈیٹ میں یہاں پر جتنے بھی پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس پوزیشن ایویلیبل ہیں یہاں پر آفنلی میجر جو تین پلوٹس لانچ کی گئے تھے وہ تھے پانچ ملہ کے پلوٹس سائز اگر کاؤنٹ کریں تو چھبیس پہ پنتالیس سکویر یارز میں 130 گرز اس کے ساتھ ساتھ دس ملہ کے پلوٹ ڈائی سو گرز اور اس کے ساتھ ایک کنال کے پلوٹ پانچ سو گرز کے یعنی چھبیس پنتالیس پنتیس 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 اور پچاس نوے کے پلوٹس یہاں پر جتنے پلوٹس ہیں وہ تمام کے تمام پلوٹس مکمل نیٹ کیش پہ ایویلیبل ہیں یعنی آپ کو جو پلوٹ بائے کریں گے وہ ایک کیش کی پروپٹی ہوگی جس طرح کے اسلامباد میں آپ سیڈیس ایکٹرز دیکھ لیں یا اسلامباد کی جو پاوش ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں ان کے کمپیرزن میں دیکھ لیں تو یہاں تو ایک تو فرسٹ او فال آپ کو ریٹس بہت فیزیبل ملتی ہیں سیکنڈلی ڈاؤنٹون سے ڈسٹنس اور تھرڈ بلوگ بی کی لینڈسکیپ لینڈسکیپ میں نے جیسے بلوگ اے میں بات کی تھی کہ لینڈسکیپ بلوگ اے کی ایسی ہے کہ 360 ڈگری میں آپ کو بہت اچھی گرینری اور بہت اچھی لینڈسکیپ ملتی ہے کمپیرزن ٹو اینی ایڈر ہاؤسنگ پوجیکٹ ان راولپنڈی اور اسلامباد سب سے پہلے یہاں پہ جو پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں وہ آپ کو ایوریج پرائز بریکٹن کی کاؤنٹ کریں تقریباً آپ کو اسی لاکھ سے لے کے ایک روٹ پانچ لاکھ کے ترمیان آپ کو یہاں پہ پانچ مرلہ کا پلوٹ ملتا ہے دس مرلہ اور کنال کے پلوٹ بھی اس طرح expensive پلوٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کمپیرزن میں اس کی جو پانچ بڑے پوش پروجیکٹس ہیں جن میں آپ کا G13 بنتا ہے جس میں آپ کا D12 بنتا ہے جس میں آپ کا DHA2 DHA5 اور گل بگرینز بنتا ہے اور ساتھ اس کے بلکل بہریہ انکلیو کا پوجیکٹ ہے اگر کمپیرزن میں ریٹس دیکھ لیں تو بہریہ انکلیو کے ریٹس کے کمپیرزن وہاں پہ آپ کو جو پانچ مرلہ کا پلوٹ ہے اچھی لوگیشن پہ اسی طرح تقریباً ایک روڑ پانچ سے ایک روڑ پندرہ لاک ایک روڑ بیس لاک کی بریکٹیں ملتا ہے لیکن پارگو سٹی کے اچھی بات یہ کہ ایک تو بلوگ چھوٹ ہے جس طرح کے باقی پروجیکٹس ہیں جو کمپیرزن میں ملتی ہیں وہاں پہ تمام پروجیکٹس میں آپ کو روڑ 40 فیٹ ملتی ہے تو پہلا اس کا تو بینفیٹ یہ آتا ہے سیکنڈ نیسے لینڈسکیپ کہ لینڈسکیپ کے کمپیرزن میں اگر آپ دیکھتے ہیں بارگو سٹی بلوگ بی کو کسی بھی اور ہوسنگ پروجیکٹس ہے جو اسلامباد کی دومین میں آتے ہیں سپسپیکلی جو میں نے پانچ نام گنوائی ہیں جس میں DHA2, DHA5, G13, D12 اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیری انکلیو آتا ہے سب سے اچھی لینڈسکیپ آپ کو اس جگہ سے ملتی ہے ریزن کہ اسلامباد جیسی آپ مری کی طرف ٹرابل کرتے ہیں تو آپ کی elevation شروع ہو جاتی یعنی کہ height شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح یہاں پہ بیری انکلیو جو ہے وہ پارگو سٹی سے نیچے نیچے count ہوتا ہے یعنی کہ elevation wise یا ہائٹ wise بیری انکلیو پارگو سٹی کے مقابلے میں تھوڑا سا نیچے ہے تو definitely جتنا project elevated ہوگا اترہ ہی اچھا لینڈسکیپ ملتا ہے comparison میں دیکھیں تو آپ کو جو amenities ہیں وہ comparison میں آپ کو بیری انکلیو میں جو amenities ملتی ہیں same وہی amenities یہاں ملتی ہیں وہاں پرڈکٹ آپ کو تقریبا 15 سے 20% مہنگا ملتا ہے cash پہ اور بیری انکلیو کے اندر جا کے ملتا ہے یہ والا پرڈکٹ جو آپ کو بالکل گیٹ کے سامنے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ملوٹ گیٹ جو پارگو سٹی کے تین گیٹس ہیں ایک جے بلوک والا گیٹ ہے ایک ڈاؤنٹون مرکز والا گیٹ ہے اور تیسرا گیٹ یہ والا گیٹ بنتا ہے تو گیٹ کے بالکل سامنے مسجد سے بالکل hardly walking distance پہ one minute کی distance پہ کہہ لیں اور ڈاؤنٹون جو مرکز ہے اس سے 1.3 km کی distance پہ یہ والا بلوک بنتا ہے تو اس بلوک میں کار کنسٹرکشن کی بات کریں تو around 50 to 60% ایسے ممبرز ہیں جس میں آپ کو پیچھے وہ بیلڈنگ بنتی وہ نظر آ رہی ہوگی یہ تیریسیز اپارٹمنٹ کے نام سے ہے جو صرف اور صرف ریزیڈنچل بیلڈنگ کی طور پہ لانچ کیا گیا تھا یعنی کہ اس میں آپ کو کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی بلوک کے ساتھ بلکل اڈجسنٹ آپ نزدیکی طور پہ آپ کلاسی مارکیٹ تو ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ ایساچ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کے لئے کوئی مرکز جو ہے وہ 1.3 کلومیٹر کے ڈیسنس پہ ہے تو یہ سب سے پوزٹیو بات ہے بلوک بی کے لیے کہ یہاں پہ صرف ریزیڈنچل پرپس کے لیے بہت اچھی سرین انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں گوگل ارتھ لوکیشن پہ اور میپ پہ کیس بلوک کی لوکیشن کیا منتی ہے باقی باتیں میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا پارکیو سیٹی اسلامباد کا میپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلین اور آج کی ویڈیو جس بلوک کے حوالے سے سپسپیکلی وہ یہ والا بلوک ہے بلوک بی اب جیسے کو انہیں ذکر کی تک بلوک بی میں تین طرح کے پلوٹس ہیں فرسٹ او فال میں چار سائٹس پہ اسکلین کرتا ہوں کہ بلوک بی کی چار سائٹس پہ کیا بنتا ہے اس کے بعد میں بلوک بی کے جو باقی میپس اور باقی جو پلوٹس ہیں وہ ڈیٹیل سی اکسپین کر دوں گا نور سائٹ پہ کر دیکھیں بلوک بی کے یہاں پہ ایک پارک ہے اور ساتھ لے کے چھوٹی سی اور پلس یہاں پہ ٹیرسیز اپارٹمنٹ ہے لیکن ایکچول گراؤنڈ پہ یہاں پہ پارک اگزیسٹ نہیں کرتا ابھی تک صرف ٹیرسیز اپارٹمنٹ اگزیسٹ کرتے ہیں باقی جو پارک ہے اس نے کنسٹرکٹر بھی ہونا ہے اگر ہم ایس سائٹ پہ دیکھیں اس بلوک کی تو ایس سائٹ پہ آپ کا جو ہے وہ بلوک اے بنتا ہے جہاں میں نے پہلے ویڈیو پیشلی لاس ویڈیو میں ایکسپین کیا تھا کہ یہاں پہ پانچ مرلا دس مرلا اور کچھ پلوٹ سات مرلا کے بھی اویلی بیل ہیں اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے جو سب سے موسٹ ایلیویٹڈ بلوک یا موسٹ کہلیں کہ ڈیمانڈنگ بلوک ہے پارکیو سٹی کا وہ بلوک بنتا ہے اس بلوک کا نام ہے بلوک ای اور اس بلوک میں سب سے زیادہ ایکسپینسی پلوٹ پارکیو سٹی میں آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملیں گے سپیسیفکلی ایر ٹیرسیس ہاؤسیز بلے پلوٹ اگر ہم بات کریں ساؤس سائٹ پہ تو ساؤس سائٹ پہ مین روڈ کے اوپوزٹ سائٹ پہ سی بلوک کا کسیس کرتا ہے اب مینیمم جو سٹریٹ ویٹھ ہے اس بلوک پہ میں نے جیسے پہلے بھی ایکسپین کیا تھا ویڈیو کے دوران کہ یہاں پہ مینیمم سٹریٹ ویٹھ 50 فیٹ ہے اور یہاں پہ چاروں سائٹ سے بہت اچھی کمیوٹ کے لیے بڑے اچھا روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کو بلوک بی کے لیے ملتا ہے اب یہ بلوک بی کی ایکچول گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر آپ فیزیکلی آج دیکھتے ہیں جا کے سائٹ پہ تو سب سے زیادہ جس بلوک میں گھر بنے میں بلوک بی is one of those بلوک اب باقی چیزوں ہوں کمپیرزن کر لیتے ہیں بلوک بی کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک سمال پارک ہے یہ والا جو پارک ہے 1.12 کنال کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 3.3 کنال کا ایک پارک ہے اور یہاں پہ سوا کنال کا پارک ہے یہ دو پارک بنتے ہیں بلوک بی کے لیے بلوک بی جو گیٹ کے بالکل سامنے ہیں یہ میں نے ذکر کیا تھا ملوٹ گیٹ کا تو گیٹ کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ یعنی یہاں آپ سے واغ کر کے گیٹ تک جا سکتے ہیں اتنا نزدیک بلوک بی بنتا ہے گیٹ کے اور اس کے ساتھ جو مسجد عبدالعیمان ہے جامعہ مسجد پارک بیسٹی کی وہ بھی بلوک بی کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے اور یہاں پہ جو اس مین روڈ پلوٹ سے سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں شروع میں یہ والے پلوٹس دس مرلا کے ہیں اور یہ والے جو پلوٹس بنتے ہیں پانچ مرلا کے پلوٹس بنتے ہیں اور لاسٹ ٹریٹ جو یہاں پہ ہے وہ بھی ون کنال کے پلوٹ کی سٹریٹ ہے تمام کے تمام پلوٹس دیویلپڈ ہیں اور پوزیشنبل ہیں اب یہ دسنس میں یہ کریں گیٹ سے سب سے پہلے جی ہم گیٹ سے دیکھیں یہ بلوک بی کی سٹارٹنگ پریمیسیز ہے یہ پہلا گھر بنتا ہے یہاں سے تو یہاں سے اگر آپ گیٹ تک جاتے ہیں تو آپ کو دسنس بند ہے 0.09 کلومیٹر یعنی کہ 90 میٹرز کا دسنس 100 میٹرز بھی نہیں بنتے تو گیٹ کے تو بالکل سامنے ہیں سیکنڈ لگر آپ جامعہ مسجد سے دیکھتے ہیں ویسے تو اپوزیٹ سائٹ پہ ہے لیکن جامعہ مسجد چونکہ یہاں سے آپ direct as such نہیں آ سکتے کیونکہ بیچ میں یہ والے ایریا elevated ہے اور یہ والے ایریا ڈاؤن ہے تو آپ کو دسنس ویسے تو 100 میٹر کا بھی نہیں بنتا لیکن آپ block کی actual boundaries جاتے ہیں road to road تو for instance اس جگہ سے دیکھیں تو آپ کا distance جو بنتا ہے وہ تقریب میں 0.40 کلومیٹر block B کے اندر سے تو یہ distance بنتا ہے آپ کا 400 میٹر کا تو یہ nearby distance ہی بنتا ہے اب اگر مرکز سے main جو downtown دیکھیں distance جو پارکی سٹی کا main highlight point ہے خیر یہ food street سے دیکھیں تو آپ کا 0.56 کلومیٹر یعنی half a کلومیٹر away from food street اور اگر آپ main downtown کی طرف جاتے ہیں تو downtown سے جو distance بنتا ہے اس block کا وہ 1.72 کلومیٹر کا distance تقریباً پونے 2 کلومیٹر کا distance آپ کے downtown سے بنتا ہے جو کہ زیادہ distance نہیں ہے hardly آپ کی 1 منٹ کی drive ہے گاڑی پہ تو یہ nearby distance میں نے explain کر دیئے تو یہ تب پارکی سٹی block بھی اگر آپ دیکھیں elevation کی point سے تو اس block کی elevation یا overall park view city کی elevation comparison to nearby projects جو آس پاس کی surrounding projects ہیں جیسے barrier enclave ہوگے ہیں دوسرے projects ہوگے ان سے کافی اچھی elevation پہ یہ block overall park view city پوری society کافی اچھی elevation پہ ہے یہ park view city ہے پیچھے آپ کو مری کے پہاڑے اور یہ آپ نیچے والے سائیڈ پہ آتے ہیں تو اس طرف آپ کو barrier enclave ملتا ہے تو آپ کو یہاں سے elevation کا idea ہو جائے گا کہ کتنا elevated block ہے park view city کا overall park view city overall جو پوری society ہے اس کی elevation باقی nearby society سے کافی اچھی ہے again back to real time footage اور دوبارہ اپنے screen پہ جو block B ہے اس کی footage دیکھ سکتے ہیں جب میں نے بھی explain کیا تھا کہ park view city block B کے بالکل adjacent جو ایک بڑا park ہوگا جس پہ بھی construction ہو نہیں ہے اس park کا plot دیکھ رہے ہیں اور opposite side پہ جو block B کے opposite side پہ اے block کے opposite side park ہے اس کی visibility آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ کہ یہاں پہ جو terraces apartment ہے جو neighborhood میں یہ آپ کو اس طرف جو left side پہ اس کے block کے opposite side نظر آ رہا ہے یہ park view city کی land نہیں ہے یہ opposite side پہ ساری society جو ہے وہ different جو یہاں پہ local society ہیں جسے اسلامباد mortal town تھا جو ابھی overseas block میں مرج ہو چکا ہے باقی اس طرح society's کی land ہے لیکن B block کی اوراں لینڈ دیکھے جائے جو باقی development دیکھے جائے تو میرا خیال اگر آپ اسلامباد میں اب کسی بھی city سے capital میں move کرتے ہیں یعنی اسلامباد move کرتے ہیں اور آپ کو اپس اپشن ملتا ہے اپنا گھر بنانے کا اگر مجھے comparison میں option جو اسلامباد میں develop societies ہیں جہاں پہ ساری amenities available ہیں تو وہاں پہ comparison میں دیکھیں تو میں park view city کو ہی prefer کروں گا reason is number one تو مجھے اس کا جو ہے overall rates ہیں وہ کافی زیادہ feasible ملتے ہیں as compared to کسی بھی اور project کے یعنی اگر آپ ڈی اے چھو یہاں ڈی اے چھ 5 میں لیتے ہیں definitely وہاں پہ آپ کو security جو ہے وہ lifestyle جو ہے وہ ایک کی طرح کا lifestyle ہے اچھا lifestyle ہے وہاں پہ بھی لیکن وہاں پہ آپ کو جو price ملتی ہے ڈی اے چھ 5 جا کے دیکھ لیں تو دس مرلہ کا plot آپ کو average پونے دو کروڑ سے سوا دو کروڑ کے درمیان ملتا ہے جو کہ zero point سے almost 28 km دور ہے یہ project جو zero point سے 15 سے 16 km دور ہے block B specifically اور zero point سے 15-16 km کے distance کے علاوہ آپ کو جو environment ملتا ہے as compared to remaining اسلامباد اس میں آپ cds sector سے comparison میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس options جاتے ہیں d12 کے یا g13 کے g13 سے zero point کا distance اور park view سے distance تقریبا equal بنتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اگر d12 سے دیکھتے ہیں تو d12 دور ہے as compared to g13 کے لیکن park view city d12 اور g13 کے rates میں comparison کریں تو آپ کو کافی بڑا massive distance ملتا ہے کافی difference ملتا ہے جی 13 میں میں لاس وڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ approximate rate جو ملتے ہیں آپ کو 5 مللہ 24 مللہ پلوٹ کے 25-42 کے پلوٹ کے وہاں بے آپ کو 4 مللہ پلوٹ ملتا ہے average 2 دو کروڑ سے لے کے سوا دو کروڑ d12 میں جائیں تو تقریبا آپ کو اسی طرح کے rates ملتے ہیں حالانکہ وہاں پہ as such کوئی پروکسیمیٹی میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے d12 میں جو ہے مارگلہ ایبنیو ملے اس کو لیکن جی 13 میں کشمیر highway کا ایکسس ہے اس طرح کوئی بڑا road network بھی نہیں ہے باقی وہاں پہ landscaping بھی اچھی نہیں ہے اور باقی جو آپ کو living style ملتا وہاں بھی اس طرح سے سرین نہیں جیس اچھی بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں ڈاؤن ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پر رینٹ ڈاؤٹ کرنی ہے پارگ سٹی ہے چونکہ ڈیمانڈنگ سوزائیٹی ہے اس لئے اسلامباد اس لئے اس لئے اس لئے اسلامباد کے انوائرمنٹ سرین انوائرمنٹ کو اگر اس لئے کہ اس لئے اس لئے اس لئے زیادہ بنتا ہے پارگو سٹی میں نمبر ون لینڈسکیپنگ بہت اچھی ہے نمبر ٹو امنیٹیز بھی ساری اویلیبل ہیں اور نمبر تری جو سب سے بڑا یہاں پہ ہائیلائٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پارگو سٹی کا ڈاؤنٹاون جو کہ پارگو سٹی سب سے اچھے طریقے سے اس کو اسلامباد کے اندر ایک کمرشل مرکز کے طور پہ مارکریٹ میں فیوچر میں جا کے لے کر آئے گا ابھی بھی دیکھیں تو جتنا بڑا ڈاؤنٹاون بنتا ہے اور جتنی بڑی area پہ اس کو development ہو رہی ہے اور جتنی بڑی lake ڈاؤنٹاون کے بالکل سنٹر میں آتی ہے یعنی کہ جو آٹمرلا کمرشل plots ہیں فیسنگ ڈاؤنٹاون تو زیادہ سی بات ہے وہ plots جب ہم آپ پوری لیک پرہ بنے گی اور جو environment ہوگا definitely بہت زیادہ difference ہوگا اس کا اسلامباد کے کسی بھی project سے تو اس لئے پارگو سٹی اس لحاظ سے advantage لے جاتا ہے اب آتے ہیں جی cash کی plot پہ installment کے plot پہ basically prices پہ installment پہ جو plots available ہیں پارگو سٹی میں وہ اس وقت جو plots ہیں وہ آپ کو hill state میں plot مل جاتا ہے golf state میں مل جاتا ہے اور overseas block اور j block میں plot مل جاتا ہے j block میں plot اکیمت جو ہے تقریبہ 85 لاکھ سے 90 لاکھ ہے جس میں آپ 50% down payment پہ بھی possession apply کر سکتے ہیں j block اس کے opposite side پہ ہے اور دوسری جو اس block کے اندر specifically آپ کو ایک product ملے گی installment پہ وہ یہ terraces apartment ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس block کے اندر کوئی product آپ کو installment پہ نہیں ملے گی اس کے opposite gate سے دوسری طرف جو ہے وہ j block ہے اور overseas block ہے جہاں پہ آپ کو installment پہ کوئی بھی product 50% paid بھی balloted plot مل جاتے ہیں 60% paid بھی اور کچھ cases میں 80% paid balloted plot بھی آپ کو مل جاتے ہیں installment پہ installment سے مراد ہے کہ جس کے آپ کو تقریبہ 6 مہینے کا یا آپ کہلیں کہ 3 quarters کا time 6 سے 9 مہینے ہے کچھ cases میں 1 سال کا time جس میں رہتا ہو وہ plots آپ کو overseas block مل جاتے ہیں اب اس کے ساتھ جو right side block ہے block E وہاں پہ بھی کچھ plots ایسے ہیں جو society کے پاس developed اور possessionable plots ہیں جو آپ کو ایک سال کی installer مل جاتے ہیں E block اندر A canal کے B block اندر specifically کوئی plot installment پہ available نہیں ہے H block میں available ہو جاتے ہیں 50% down payment پہ اور J block میں 50% down payment پہ اور یہاں پہ E block میں بھی 50% down payment پہ possession apply کر کے آپ اس پہ construction start کر سکتے ہیں تو یہ تھی overall park use city block B کی میں نے جو highlighted point تھا یہ سیریز میں میں try کروں گا کہ park use city کے باقے بھی جتنے blocks ہیں اس کے بعد block C ہے پھر D ہے پھر E ہے F ہے J ہے Overseas block ہے ان block کی بھی میں ساری ویڈیوز بنا دوں تاکہ ایک پوری سیریز میں park use city کی updated footage as of May 2023 آپ members جن کے plots ہیں یہاں پہ ان کے لئے بھی اور جو members یہاں پہ future procurement کرنا چاہتے ہیں ان members کو بھی updated site کے حوالے سے footage مل سکے پلاس ان کو development کا status پتہ چل سکے اور overall park use city کی landscape کا idea ہو سکے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو park use city کو ایک اچھے option کے طور پر consider کیا جا سکے so this was it from today اگر آپ کو park use city اسلامباد میں booking کے والے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیگے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہماری website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجے جازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ موسیقی